لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ 23 جون کو صدر نے فاتح اور مالکن ڈویزن سے متعلق ریگولیشن کا اجرا کیا ہے جو این پاکستان شریعت اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ہے ان کا کہنا تھا کہ ریگولیشن میں ڈی سی اوز کو کسی شخص کو بھانسی، عمر قید، بھاری جرمان نے جائیدات ضبط کرنے کے اختیار دیا گئے ہیں جو دنیا میں کسی حکومت یا انتظامیہ کے پاس نہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر کا کہنا تھا کہ اس ریگولیشن کو فروری 2008 سے نافذ کیا گیا تاکہ ماضی میں حکومت نے جو اجتماعی قتل اور قبریں بنائی ہیں انہیں قانونی تحفظ دیا جا سکے کہ یہ ریگولیشن واپس لے لے اس لئے کہ یائین سے اور شریعت سے اور انسانی بنیادی حقوق سے متصادم ہے اور اس سے علاقے میں مزید بیچینے میں اضافہ ہوگا سراج الحق نے کہا کہ فوجی اپریشن اور ڈرون حملوں کے ستائے ہوئے ڈیر کروڑ لوگوں پر ایسا ریگولیشن نافذ کرنے سے ان علاقوں میں اضطراب اور بیچینی پھیلے گی انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اس ریگولیشن کے خلاف سینٹ میں قرارداد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سپریم کورٹ میں اگلے ہفتے چیلنج کرے گی